حضر علی کرم اللہ ہوا جو کے خادم تھے حضرت کمیل بن زیاد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حضر علی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سہرہ کی طرف لے گئے جب سہرہ میں پہنچے حضر علی بیٹھ گئے اور ایک لمبا سانس لیا اللہ خورت لمبا سانس لیا اور فرمایا کمیل دل برتن ہے ان میں بہترین برتن وہ ہے جو اپنے اندر کے چیز کو زیادہ معفود رکھنے والا ہو میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھنا کمیل میری بات کو یاد رکھنا تمہیں موتی دے رہا اور یہ اصل میں صرف کمیل بن زیاد کو موتی نہیں دیا گیا تھا آنے والی ساری انسانیت کو یہ موتی دیا گیا تھا اور آج ہمیں بھی یہ موتی دیا گیا تھا اور مجھے بھی دیا گیا اور وہ موتی کیا ہیں غور سے سنیے گا اور میں انسان تین قسم کے ہیں انسان تین قسم کے ہیں ایک عالم ربانی دوسرے وہ جو علم حاصل کرنے والا جو نجات کے راستے پہ چل پڑا تیسرا وہ جو کمینہ ہے اور زلیل ہے اور لوگ ہر شر شور مچانے کے پیچھے چل پڑتے ہیں جدھر کی ہوا چلے ادھر کا لوگ رہتے ہیں نہ تو عالم کے نور سے کچھ روشنی حاصل کی نہ کسی مضبوط مددگار کی پناہ حاصل کی علم مال سے بہتر ہے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے علم مال سے بہتر ہے علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور علم بڑھتا ہے مال خرچ کرنے سے کھڑتا ہے عالم کی محبت دین ہے جس کا علم اللہ کے ہاں سے بدلہ ملے علم کی وجہ سے عالم کی زندگی میں اس کی بات مانی جاتی ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا اچھا تذکرہ کیا جاتا ہے جب مال چلا جاتا ہے تو مال کی کاریگری مال کی بنیاد پر چرنے والے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں مال کے خزانے جمع کرنے والے بھی زندہ ہوں تو کبھی مال نہیں بچتا فرمایا خیال کر زیاد تو ان شریر لوگوں میں سے نہ ہونا بلکہ تو ان خیر والے لوگوں میں سے ہونا جو علم کو حاصل کرتے ہیں اور علم کی مجالس میں جاتے ہیں آج تسبیخانہ یہ وہ علم کی مجالس ہے جہاں نور کے موتی مل رہے ہیں جہاں تسبیحات مل رہی ہیں جہاں ذکر مل رہا ہے جہاں وظیفہ مل رہا ہے جہاں اللہ سے منوانے کے گر مل رہے ہیں جہاں اللہ سے پانے کے راستے مل رہے ہیں جہاں اللہ سے حاصل کرنے کی تسبیحات مل رہی ہیں جہاں دعاؤں کی زاری مل رہی ہے جہاں دعاؤں کی التجا مل رہی ہے جہاں اللہ کی طرف اٹھنے والے قدم ملے ہیں آپ کو کوئی کہاں سے چلا کوئی کہاں سے چلا یہ اللہ کی طرف اٹھنے والے قدم ملے ہیں اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم ملے ہیں یہ وہ علم کی مجالس ہیں ان علم کی مجالس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حیدر قرار نے سخی شہنشاہ نے فرمایا کمیل ان علم کی مجالس کو اپنے سینے سے لگا لینا